موسیقی اسوسییشن آف سجدگان متولیان و قدمت گزاران وقت انجومن طلبہ قدیم جامع نظامیان انجومن فدائیان شیخ الاسلام جامع نظامیان بزم شبان محمدی حیدر آباد انجومن قادریہ سنی یونائیٹڈ فورم آف انڈیا یہ ساتھ مذہبی اور دینی تنظیموں کی جانب سے یہ ایک اجلاس پیرس کانفرنس کی صورت میں بلایا گیا اب آپ حضرات کی خدمت میں مختصرا میں یہ بات بتلا دوں کہ انجومن سجدگان و متولیان تقریباً تیس سال سے زیادہ عرصے سے حیدر آباد دکھن میں کام کر رہی ہے اور اس کے جو خدمات ہیں اور یہ جو خدمات بارگاہوں کے تعلق سے سجدگان کے تعلق سے خانون وقت کے تعلق سے اور خانون وقت کی بنیاد بنا کرت جو مختلف کی جا رہی ہیں اس کے تعلق سے وقتاً فوقتاً ہر حکومت وقت کے پاس یہ ہماری اسیسیشن کی نمائندگی ہوتی رہی ہے اور انشاءاللہ تعالی ہوتی رہے گی اور یہ برسہ ورس کا معاملہ ہے یہ آج کی نوزائدہ انجومن نہیں ہے یہ وضاحت آپ ادر آپ کی خدمت میں میں کرنا چاہتا ہوں ہم نے قانون اوقاف کو جبکہ وہ تشکیل پا رہا تھا اس وقت کی اس اوقاف کی قانون کی تشکیل کے سلسلے میں صدر جمہوریہ کے پاس اس وقت کے لیل سنگھ صدر جمہوریہ تھے ہم نے اس قانون کو رکوایا اور انہوں نے دستخط نہیں کی تاکہ علماء اور سجدگان سے مشاہدت کے بعد اصلاحات کرنے کے بعد کرنے کے لیے وہ تیار ہوئے اب اس کے بعد نائنٹی فائیو کا خانون آیا ابھی دو ہزار تیرہ کا خانون آیا اس میں بھی بہت ساری اصلاحات کی ضرورت ہے اس سلسلے میں انجومن جو ہے توجہ دے گی اور ان اصلاحات کے لیے ہم حرباب اختیار کے پاس بھی اور حکومت عدالت میں بھی دروازہ کھٹ کھٹائیں گے اب رہا سوال کہ آج کا جیو پیرس کانفرنس کی جا رہی ہے یہ تقریبا آپ کو معلوم ہے کہ ایک مہینہ دیر مہینے سے جو اخواف میں مختلف اندار سے تماشے ہو رہے ہیں اور سجدگان کو متولیان کو راست نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ان کے خلاف مختلف دفعات لگا کر ان کو بے دخل اور مونتر کیا جا رہا ہے اس کے تعلق سے بہت ساری باتیں شرعی اعتبار سے تو میرے بازو شریعت کے جو مقتدہ ہیں وہ آپ کے سامنے بدلائیں گے کہ اخوافی جائدادوں کی وقف کی کیا صورت ہوتی ہے اس کی کیا نوئیت ہوتی ہے اور منشاہ وقف کیا ہے یہ ساری چیزیں ابھی دو منٹ کے بعد مفقر اسلام خرمائیں گے لیکن آپ کی خدمت میں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نشانے کیے جا رہے ہیں درگاہوں کو بارگاہوں کو نشانہ بنا جا رہا ہے اس کی وجہ سے ہم کو بہت تکلیف ہے اس وقت ہے کہ یہ راست نشانہ کوئی سجادے پہ نہیں پڑھ رہا ہے بارگاہ پہ پڑھ رہا ہے اب بارگاہ پہ جب پڑھتا ہے تو اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اس کے بعد کیا معاملہ ہوتا وہ میں اتنی زبان سے بلانے چاہتا اس وقت ہے کہ بارگاہوں کی عقیدت تازیم توقیر ہمارے پاس سب کچھ ہے ہم عقیدت کے تبار سے ایسی بارگاہوں میں سر چھکاتے ہیں اور لہذا کسی کی عزت سے کھیلنا کسی کو بدنام کرنا کسی کے تعلق سے غلط الزامات لگا دینا یہ ساری چیزیں جو ہے بلکل یا طور پر زیب نہیں دیتی ایسے موقع پر کہ اتحاد کی باتیں ہو رہی ہیں الیکشن کا دمانہ ہیں الیکشن کے دمانے میں ایسی چیزیں ہو رہی ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ حضرات جو بلکل یا طور پر میں سمجھتا ہوں کہ وہ کچھ کچھ پناہی کر کے جو بھی آفیسر اسپیچل آفیسر صاحب ہیں ان کو جو ہے ان کے پیسے پڑھ کے کچھ اپنی ذاتی اینات بھی بہت سارے لوگوں سے نکال رہے ہیں لہذا ان سب کا منصفانہ جہاں انداز سے جائدہ لینا چاہیے اور جائدہ لے کر اس کو روپ لگانا چاہیے اس سلسلے میں یہاں جتے اکابیر بٹھے ہوئے ہیں دو دو منٹ آپ کو جو ہے مخاطب بھی کریں گے اور مولانا سعید بابا جو ہے وہ ہمارا جو میں مولان لمح ہے وہ پڑھ کر سنائیں گے پہلے میں آہش کروں گا مولانا مفتی قلیل احمد صاحب قبلہ سے کہ وہ شرعی اعتبار سے وقف کی اور منشاہ وقف کی توضیح فرمائیں اور یہ ساری چیزیں یہ ہیدر آباد میں صرف ایک بارگاہوں کے تعلق سے ہو رہی ہیں اور کئی ادارے ہیں ان کے بھی حسابات کتابات سارے چیزیں مانگی جا سکتی تھی اس سے سرف ندر کیا جا رہا ہے اور ادلا میں کتنی جائزہ رہے ہیں جو کروڑوں روپیوں کی ہے وہاں امردنی کے ذرائع ہیں لیکن سیاسی باز آباد کاری کے لوگوں کے وہ حصے تقسیم ہو رہے ہیں اس کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی ہے یہ بہت ساری باتیں ہیں ہم کو جو ہے پوری باتیں بیان کرنا نہیں ہیں ہم جو بھی اس کے بعد لاہمت مرتب کریں گے وہ جو کچھ کرنا ہے اس میں آپ کو ہم تفصیل سے بتائیں گے فیلوقت تو آپ مفتی خلید احمد صاحب طبلہ کو سنیے گا اس کے بعد ہمارے سعید بابا جو ہے میمر اللہم آپ کے سامنے پیش کریں گے اور آپ حضرات کو وہ تقسیم بھی کیے جائیں گے آپ لوگ بھی اس کو پڑھ لیجئے اور کچھ حضرات جو ہے اپنے فیالات کا اثار کرے گے احمد صاحب مدنی کی درگاہ کی جو جائدات کو ہندو جہاں کو جہاں سبب کر دیا تیلوزیشن نے اس وقت ہم نے اوثر رمائندگی کی گورنر کے پاس بھی ہم پہنچے گورنر نے بھی ہماری تائید کی گورنر وقت نے اس کے بعد سیکرٹیت میں وہ فائل جہاں تھی دبا دیا گیا پہلے یہ حکومت آسل جو ہے لائنگ گناور ہے اور اس کو بیٹھ کے وہاں پہ جو ہے ہج ہاؤس کی کامیر دیا گا ہج ہاؤس کے تعلق سبھی ہم بولتے رہے کہ ہج ہاؤس کی زمین وقت اگر اولاد ہے آپ کیسا مہاں پہ ہج ہاؤس بناتے جتنی نمائندہی کرنا تھا کیے خاموش نہیں بیٹھے رہے آپ حضرات کو غلط باور کیا جا رہا ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا سب کچھ کیا اب یہ موقع صرف شروع میں آپ سے میں کہہ دیا کہ یہ صرف اور صرف اکبر نظامی صاحب کے لئے پیرس کانفرنس نہیں رکھی گئی ہم اشتماعی طور پر جتنے سجادگان متولیان کو زد پہنچائی گئی ہے اس طابض سے رکھے اور اب آپ خانونی جو ہے تعمیلات اور خانونی بحث جائیں گے تو ہر شکت آداد ہے خانونی دروازہ کھٹ کھٹ آتا اس کے بعد حکومت کوٹ سے اس کو جو بھی ملنا آئے مل جاتا اب وہ سوالات کو آپ حتم کیجئے آپ حضرات کا بہت شکریہ اور جو ہے اب کوئی سوال ملت کیجئے گا آپ حضرات پھا کر آپ نے وہ کو چھوڑ دیا ہیں قلت باوت کیا ہیں یہ امیر شریعت ہے یہ امیر شریعت ہے آپ میری بات شکریہ آپ ہم کو ملائے آمائے ہاں ہاں آپ ہی آئے آپ بہت شکریہ میں تو آپ بولو نا آپ کو ہم بھلا ہے بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ اب اس کے ساتھ یہ بولو کہ امیر شریعت کی جو بات رہی ہم مانتے ہیں آپ کو بھی ماننا کھا ہے خدا حد کہ یہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ب COB شکریہ